روم دیکھنے کو مل جاتا تھا بلکل ایزی لی لیکن اب ایسا نہیں ہے آج کل کی ڈیٹ میں ہمیں جو ہے وہ فائف تھاؤزنڈ میں مال روڈ کے اوپر ہیٹنگ والا روم مل رہا ہے اچھا روم فائف تھاؤزنڈ سکس تھاؤزنڈ اس رینج میں لیکن نیو ایئر پہ تو اور بھی زیادہ ایکسپنسیو ہوگا ایڈوانس بوکنگ تو انہوں نے کمپلیٹلی آف کی ہوئی ہے کافی زیادہ چیزیں ایکسپنسیو ہوگی ہیں ہیٹنگ کی وجہ سے ہیٹنگ کی وجہ سے ریٹس اگرہ انہوں نے کافی زیادہ ہائی کیے ہوئے ہیں تو نیو ایئر پہ تقریباً ٹین کے سے اباو ہی ہونے والا ہے روم رینٹ ہیٹنگ والے اچھے روم ابھی تو جو ہیں وہ پھر بھی مناسب ہیں فائف کے میں دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اگر سنو ہوگی تو ٹین کے سے اوپر ہو جائیں گے اور ٹین کے سے ایٹین کے کی رینج میں دس ہزار سے لے کر اٹھانہ ہزار کی رینج میں مری کے اندر ایک دن کے لیے روم جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں ہیٹنگ والے اور ہیٹنگ کے بغیر اگر آپ نیچے جنرل بس ٹین کی طرف موو کرتے ہو تو وہاں پہ تو ٹو تھا ہو جائے اچھے ڈیر فینڈ جیسا کہ بہت سارے سٹارٹ میں میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ بہت سارے مجھے ایسے کومنٹس دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں کہ مری وزیٹ کے لیے فیملیوں لے لوگوں کے لیے ایسی فیملی جس میں بزرگ لوگ بھی ہوتے ہیں چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں ہر ایج کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ سیزن کون سا ہے مری وزیٹ کے لیے تو اس سلسلے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا گائیڈ کرنا چاہوں گا اپ ڈیٹ کرنا چاہوں گا بیئر فینڈز دیکھیں نا مری کے اندر بہت خوبصورت خوبصورت جو ہے وہ اللہ تعالی نے سیزن جو ہے وہ مری کو دیئے ہیں تو مری کے اندر ہر قسم کا سیزن دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے چار سیزن جو چاروں ہیں نا وہی بہت اچھے ٹائم میں اچھے سے مری کے اندر دیکھنے کو مل رہا ہوتے ہیں تو یہ آپ پہ ڈیپنڈنٹ ہے کہ آپ کون سے سیزن کو لائک کرتے ہو اب دیکھیں مجھے مری کے دو سیزن بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں ایک جو جولائے سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سپٹمبر تک جا رہا ہوتا ہے اور دوسرا جو یہ ابھی سٹارٹ ہونے والا ہے جو کہ دسمبر کے لاست ویک سے یعنی جنوری سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے اور فوری کے میٹ تک جا رہا ہوتا ہے یہ دو سیزن مجھے تو پرسنیلی بہت پسند ہیں تو آپ کو جو بھی پسند ہے سیزن اس میں آپ لوگ وزٹ کر رہے ہو مری کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ٹینشن کوئی پرشانی نہیں ہے لیکن یہ جو سنو فال والا سیزن ہے اس میں ذرا سا ہمیں توجہ دھیان دینی ہوتی ہے بس تھوڑے سی ایسے کہہ لیں کہ تھوڑا سا دھیان سے ہمیں آنا ہوتا ہے اس میں یہ ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ ریکمینٹ کروں گا اچھا بات کو میں کنٹینیو کرتا ہوں میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہماری کوسار یونیورسٹی کا نا ایک کیمپس یہاں پہ بھی ہے یہ روڈ نیچے جا رہی ہے پنجاب ہاؤس کیمپس جسے کہا جاتا ہے وہ یہاں پہ بلکل نیچے ہے اور اب میں اپنی بات کو کنٹینیو کرتا ہوں دیر فینز دیکھیں مری آپ آئیں سنو فارم میں بے شک آپ کے ساتھ بزرگوں چھوٹےوں بچےوں کوئی فکر نہیں ہے لیکن اس میں نہ آپ کچھ تھوڑی احتیاط کریں احتیاط اب کیسی ہو سکتی ہے احتیاط ایسی ہے کہ لائیو اگر سنو ہو رہی ہے یہاں پہ مری پہ آپ آئیں کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ایک سٹی ہے سٹی میں بہت ساری فیسیلیٹیز ہر قسم کے بندے کو جو ہے وہ آویلیبل ہوتی ہیں لیکن یہاں سے اگر آپ باہر جاتے ہیں ایوبیہ پتری آٹا والی سائیڈ پہ سنو اگر لائیو ہو رہی ہے تو ضرور مسائل دیکھنے کو مل سکتے ہیں دیکھیں وہ ایک ایسی جگہ ہے جو کہ سٹی نہیں ہے وہ سٹی نہیں ہے تو سٹی میں جو ہے وہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی ہے گاؤن سا ہے ایسے ایریز ہیں ٹھیک ہے انشاءاللہ جائیں گے ایکسپلور کریں گے انجوائے کریں گے اچھے اطلاوت ہو رہی ہے اس کے بعد میں کنٹینیو کرتا ہوں موسیقی اچھے نماز ہو رہی تھی تو اس وجہ سے تلاوت وغیرہ بھی اس میں آ رہی تھی تو میں رک گیا اتنے میں چلتے چلتے میں جو ہے وہ یہاں پہ پنڈی پوائنٹ میں پہنچ چکا ہوں یہ پنڈی پوائنٹ کے دیکھیں چھوٹا سا بزار ہے گاڑیاں وغیرہ تو مال روڈ سے یہاں پہ نہیں آ سکتی ایک یہ گاڑی ہے جو آپ کو رستے میں دو تین مرتبہ دیکھنے کو بھی ملی بائیک وغیرہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ اللاؤ نہیں ہے لیکن اس کا سلوشن میں آپ کو پروائیڈ کرتا چلوں یہ روڈ نیچے وہ لارنس کالیج ہے جو روڈ ہے نا وہاں سے آ رہی ہے تو اس روڈ کو بندہ یوز کرتے یہاں پہ آ سکتا ہے اس کے علاوہ میں نے آپ سے کئی دفعہ وہ روڈ جو ہے وہ شیئر بھی کی ہے نیچے لارنس کالیج روڈ پہ چلتے ہوئے تو انشاءاللہ اندہ کبھی شیئر بھی کریں گے اور اس روڈ کو یوز کرتے ہوئے آئیں گے بھی لیکن اب اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ یہاں پہ مری کے اندر سنو سٹارٹ ہونے والی ہے تو سنو کے دوران ہم لوگ جو ہے وہ بائیک یوز نہیں کرتے آج بھی میری ماما سختی سے مجھے جو ہے وہ کہہ رہی تھی کہ بائیک نہیں لے کے جانا تھنڈی اتنی ہوگی ہے اصل میں یہ جو روڈ گھیلا ہوتا ہے نا اس کے اوپر وہ بہت سلپری ہو جاتی ہے ایک برف جو ہے وہ بن جاتی ہے گوڑا پیچھے سے آ رہا ہے سنو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پہ بزار بھی لگا ہے سبزی بھی دیکھنے کو میج رہی ہے یہ ایک تورس پوائنٹ لگتا ہے اور پرانا سا لگتا ہے میں آپ سے جیسے کہ سٹارٹ میں ڈسکس کیا کہ ہم نے پوری کی پوری پلی لسٹ اس پنڈی پوائنٹ پہ چیئر لیفت پہ ایچ این ایوری ٹھنگ پہ پوری پلی لسٹ بنائی گیا تو اس ٹائم پہ میں نے آپ کے ساتھ ایک ہوتل بھی یہاں پہ شیئر کیا تھا ہوتل بریز شیئر یہی ہے ہماری یوٹیوب پہ یوٹیوب پہ پلی لسٹ سیکشن میں جائیں گے تو وہاں پہ اس ہوتل کا کمپلیٹ ریویو آپ کو دیکھنے کو ملے گا جیسے کہ میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا وہ نیچے لارنس کالیج والی روڈ ہے یہ والی اس روڈ سے یہ لنک روڈ جو ہے وہ اٹیچ ہو رہی ہے اس کے تو یہ روڈ اوپر آتی ہے اگر آپ پنڈی پوائنٹ میں چیئر لیفت پہ اپنی گاڑی لے کے آنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو مال روڈ سے ہٹ کے اس روڈ کو یوز کرنا ہو انٹرسٹنگ اینڈ امیزنگ ویو ہے نا یہاں سے دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا آج تو سنو بھی ایکسپیکٹیڈ ہے ایسا ویدر بنا ہوئی شاید میں بھی ایوننگ میں ہمیں دیکھنے کو مل جائے سنو وغیرہ بھی یہی ہوتل ہے مجھے یاد آگی یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا پنڈی پوائنٹ ہولی پلیلیس اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا اور جیسا کہ ہماری ڈسکیشن چل رہی تھی اتنے میں نماز ہو رہی تھی تو نماز کی وجہ سے میں رکا تھا ہماری یہ ڈسکیشن چل رہی تھی کہ اگر تو آپ کو سنو والا سیزن پرسند ہے تو اس میں بھی آپ آئیں لیکن اس کے لئے آپ کو کچھ احتیاط کرنی ہوں گی سب سے پہلی اور مین چیز یہ ہے کہ اپنی گاڑی ہرگز نہیں لانی اس کی وجہ یہ ہے یہاں پہ سنو میں بہت زیادہ سلپری ہو جاتی ہے دیکھیں مجھے بھی ماما روک رہی ہے کہ اب بائیک چھوڑ دو عام گاڑیوں کو استعمال کرو ٹھیک ہے کیونکہ میں دیکھیں بسکلی ہوں ہی یہاں سے تب بھی مجھے میری ماما روک رہی ہے کہ بائیک یوز کرنا بند کر دو بائیک یوز کرنا بند کر دو سیزن ہی ایسا ہے اپنی گاڑی نہیں لانی چاہیے یہاں کے جو لوگ ہیں ان کو گاڑی چلانے کا پتہ ہے کیسے کہاں سے کیسے گاڑی کو گزارنا ہے صحیح ہے وہ آپ کو نہیں پتا ان کا روز کا کام ہے دیکھیں میں روزانہ جہاں سے بائیک چلا کے جا رہا ہوتا ہوں وہاں سے میں آنکھیں بند کر کے بھی لے جاؤں بائیک ایک آنکھ بند کر کے بھی لے جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں پھر ہمیں ایچ اور ایوریتھنگ کو رک رک کے ایستہ ایستہ چلنا ہوتا ہے کہاں پہ کھڑا ہے کہاں پہ جمپ ہے اس لئے میں آپ کو ہارڈلی یہ ریکمنٹ کروں گا کہ اپنی گاڑی ہر گیز نہ لائیں